ان کے ساتھ سب سے پہلے بڑی خبار کا نو سے آ رہی ہے پولیس پر فائرنگ کے آروپیوں سے مدبھڑ ہوئی ہے آروپی اشوک ورف منا یادف گھائل ہوا ہے شوک کا بیٹا ٹنکو بھی گھائل ہوا ہے بشنگڑ کے دھرنی دھرپور نگلیا کا معاملہ ہے آروپی اشوک ورف منا یادف بھی مدبھڑ میں گھائل ہوا ہے بشنگڑ علاقے کا یہ معاملہ ہے تصویریں اس وقت ہم آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں مدبھڑ میں آروپی گھائل ہوا ہے یہ تصویریں اس وقت آپ کی سکرین پر پولیس پر فائرنگ کے آروپیوں سے یہاں پر مدبھڑ ہوئی ہے تو آروپی اشوک ورف منا یادف گھائل ہوا ہے کننوچ سے ایک حبار مدبھڑ میں گھائل آروپی پولیس پر فائرنگ کے آروپیوں سے یہاں پر مدبھڑ ہوئی ہے پولیس ٹیم کو فائر کر دیا جس میں تھانا بشنگڑ کے آرکشی سچین راٹھی کو پیر میں گولی لگی سچین راٹھی کو تورانت اوبچار ہیتو ہائر سینٹر کانپور کے لیے بھیجا گیا ہے جہاں پہ ان کی صدیر سٹیبل ہے اور یہ لوگ پولیس پر فائر کر کے اپنے گھر کے اندر چلے گئے اور پولیس پر لگاتار فائرنگ ان کے دوارہ کی گئی انے تھانوں کو بھی سوچت کر کے تورانت پولیس بل کو ان کی گھر کی گھیرہ بندی کے لیے بلائے گیا ان کے لگ بگ دھائی تیم گھنٹے سے ان کے گھر کو گھیر کے ان پر لگاتار نگرانی کی جا رہی تھی اور ان کے دوارہ جو فائر کیا جا رہا تھا اس کا جوابی ریاکشنری کاروائی بھی پولیس دوارہ کی جا رہی تھی ہمارچل پردیش کی سڑکوں پر پہٹکوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے کرسمس اور نئے سال کا جشن مرانے کے لیے پہٹک ہلی سٹیشنوں پر اومڑ رہے ہیں یہی کاروائے کے کئی سطھانوں پر ٹریفک ویوستہ گر بڑھا گئی ہے کئی جگہوں پر جام لگا ہوا ہے اور وہان رنگ رنگ کر آگے بڑھ رہے ہیں حالانکہ اس پریشانی کے دور میں بھی ایک پہٹک نے اپنے وہان کو ٹریفک جام میں بھسنے سے بچانے کے لیے انوکھا طریقہ خوجہ اور اپنی گاڑی کو ندی میں اتار دیا اس کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ایک پہٹک اپنی کار کو لا ہول گھاٹی کی چندرہ ندی میں دوڑاتے دیکھا گیا اچھی بات یہ رہی کہ ندی کا اسطر زیادہ نہیں تھا اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر جم کر شیئر کیا جا رہا ہے پولس نے ویڈیو کی پشٹی کی ہے جام وہاں پر پار کرنا تھا ایسے میں ندی میں اس نے اپنی کار کو اتار دیا جام سے بچنے کے لیے ندی میں گاڑی کو دوڑا دیا گیا یہ تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیلانی کا ہر تنگیز کارنامہ اس وقت آپ نیوزیٹین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایکسکلوزف تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارچل کے لاہوالسپتی کی یہ تصویر ہے جہاں پر جام سے بچنے کے لیے ندی میں کار کو دوڑا دیا گیا یہ تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سیلانی کا ہر تنگیز کارنامہ یہاں پر سامنے آیا ہے یہ تصویر اس وقت ہم آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں لاہوالسپتی ہمارچل کی یہ تصویر اس وقت ہم آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں جام سے بچنے کے لیے کس طریقے سے ندی میں گاڑی گلوڑائی گئی یہ یہاں پر اس تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جام کے پار ندی میں کس طریقے سے کار کو اتار دیا گیا یہ تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تو ایکسکلوزف تصویر اس وقت آپ کی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے مارچل کی یہ تصویر لاہوالسپتی کی یہ تصویر آپ کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی جلدی پیسے کمانے کے چکر میں لوگوں کی باتوں میں آ کر نویش کر رہے ہیں تو یہ خبار آپ کے لیے ہے کیونکہ سائیبر تھگوں کا جال ہر جگہ پھیلا ہوا ہے جیسے جیسے ٹیکنلوجی کا پریوک بڑھ رہا ہے فراڈ کی خبریں بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں نویڈا میں شیئر مارکٹ میں زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں ایک پریوار 84 لاکھ روپے گوا چکا ہے اور اب پریوار پولیس کے چکر لگا رہا ہے دیکھئے ریپورٹ کے آخر نویڈا میں کیسے ہوا 84 لاکھ کا فراڈ بیویش کرانے کے نام پر تھگی مویڈا میں جال سازوں نے 84 لاکھ تھگے پہلے بائدہ دیا پھر تھگی کی زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں لوگ ان دنوں سائبر اپرادیوں کا شکار ہو رہے ہیں نویڈا میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے نویڈا میں تھگوں نے ایک شخص اور اس کے پریوار سے 84 لاکھ روپے کی تھگی کر لی پیڑید نے گھٹنا کی شکایت سائبر اپراد تھانے میں درج کرائی ہے پریادی کی تحریر پر پولیس نے ماملہ درج کر چارچ شروع کر دی ہے شیئر مارکٹ میں نویش کا شوق ہے تو یہ خبر آپ کے لئے بے خط ضروری ہے کیونکہ اب ساوڈان ہونے کی ضرورت ہے نویڈا سے ایک حیران کرنے والی خبر سامنے آ رہی ہے جس میں ایک ہی پریوار سے 84 لاکھ کی تھگی ہو گئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیسے ہوئی یہ تھگی تھگوں نے پہلے پورے پریوار کو اپنے جھا سے ملیا تھگوں نے شیئر مارکٹ میں انویشٹ کرا کر زیادہ پیسے کمانے کا لالچ دیا پریوار کا وشواس جیتنے کے لیے تھگوں نے 13 لاکھ روپے کا منافع کر آیا وہیں بعد میں پریوار سے 84 لاکھ کا نیویش کروا دیا تھگوں نے پیڑت پریوار کو اپ ڈاؤنلوڈ کر آ کر پوری گھٹنا کو انجام دیا تھگوں کے خلاف سائبر تھانے میں کیس ترج کر آیا گیا ہے سائبر تھگی کے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں کہیں بھی نیویش سے پہلے پوری پرطال ضرور کر لیں نہیں تو جالساز آپ کی محنت کی کمائی کو لے اڑھیں گے اور آپ سوچتے رہ جائیں گے انہوں نے ایک کے بعد ایک چین کریٹ کی تھی اور اس کے بعد اب 84 لاکھ کی تھگی ہو گئی ہے ف آئی آر دچ کر دی گئی ہے نویڈا میں تمام تھگیوں کے ماملے جو ہیں وہ پولیس کے پاس جا رہے ہیں لیکن اگر آپ بھی نیویش کرتے ہیں اور کوئی لنک آپ کے پاس آتا ہے آپ کسی ایپ سے جڑتے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس سے آپ کے بارے میں آپ جان لیں کہ وہ ویریفائیڈ ہے یا نہیں اور کسی بھی لنک کو اوپن کرنے سے پہلے اس کی پشتی ضرور کریں کیونکہ اس طریقے کے ماملے لگتار سامنے آ رہے ہیں پولیس اس ماملے کی پوری طریقے سے جاج کر رہی ہے کیامرمنٹ پلاٹ کے ساتھ فراخان نیوزے ٹیم نویڈا محبت کی نگری میں تاج میں سات چنمیوں کا بندھن ٹوٹ گیا شادی ٹوٹنے کے وجہ آپ جانیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کیونکہ عمومن کئی آپ نے کس سے کہانیاں یا پھر کہا جائے کہ کئی ریپورٹ سے ایسی دیکھی ہوگی جس میں شادی ٹوٹنے کے پیچھے کئی الگ الگ وجہ رہی لیکن آج جو وجہ ہم آپ کو اس ریپورٹ کے ذریعے دکھانے جا رہے ہیں بتانے جا رہے ہیں اسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے وہ وجہ ہے کہ لڑکی گھٹکا کھاتی تھی پریوار کو یہ بات پسند نہیں تھی اس لیے پتی نے پتنی کو چھوڑ دیا پریوار کے لوگوں نے لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی اور شادی ٹوٹ گئی دیکھیں آگرہ سے ہماری یہ ریپورٹ گھٹکے نے کر آیا تلاک پتی سے زیادہ پتنی کو گھٹکے سے پیار آگرہ میں میاں وی بھی ہوئے الگ تاز نگری آگرہ میں حیران کرنے والا ماملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک پریوار کا آروپ ہے کہ گھٹکے کی وجہ سے ان کا پریوار ٹوٹ رہا ہے اور پتی پتی دونوں الگ ہو رہے ہیں پتی کا کہنا ہے کہ پتی لگاتار گھٹکا کھاتی رہتی ہے جس سے وہ پریشان ہے آپ نے یہ تو جرور دیکھا اور سنا ہوگا کہ گھٹکا کھانے سے کینسر ہوتا ہے لیکن آگرہ میں وہی گھٹکا ایک گھر اجارنے کا کارن بن گیا پتنی کو گھٹکا کھانے کی ایسی عادت تھی کہ سسرالی جنوں کے دوارہ اور پتی کے دوارہ لگتار گھٹکا کھانے سے منع کیا گیا لیکن پتنی نہیں مانی انت یہ ہوا پتی پولیس میں چلا گیا اور کمپلینٹ درچ کرا دی اب پتی پتنی کو رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پریوار کا عروب ہے کہ ویوہ کے بعد سسرال آنے پر لڑکی لگتار گھٹکا کھاتی رہتی تھی صبح اٹھتے ہی گھٹکا کھا کر گھر کا کام کرتی جب پریوار نے سمجھایا تو بھی لڑکی نہیں مانی لڑکی کی عادت نہیں چھوٹی تو پریوار پرامش کیند پہنچا لیکن وہاں بھی پریوار کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لڑکی گھٹکا کھانا نہیں چھوڑ رہی ہے شاگل چھیتر کا یہ ماملہ ہے اس بار ایک پریوار اس بات پر بگڑ گیا کہ لڑکی گھٹکا کھانا نہیں چھوڑنا چاہتی لڑکی کا تھا کہ گھٹکا چھوڑ دیجے پر وہ لڑکی کسی بھی کیونتر گھٹکا کھانا نہیں چھوڑنا چاہتی وہ مسالہ کھاتی ہے ہمارے پاس بھی آتی تو موز کا بھرا ہی رہتا ہے اب اس کا پریوار بگڑ گیا پریوار کے آروپ کے بیچ لڑکی کا کہنا ہے کہ پتی کا دوسری محلاؤں کے ساتھ چکر ہے اسی لئے وہ چھوڑنا چاہتا ہے پتی پتنی کے آروپوں میں سچ کیا ہے یہ تو وہی جانے لیکن ایک گھٹکا ساتھ جنموں کے بندن پر بھاری ضرور پڑ رہا ہے پتنی نے بھی اپنے پتی پر آروپ لگائے اس کا کہنا ہے کہ پتی گجراد میں کام کرتا ہے کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے سممندھ ہے جس کے کاران وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر آروپ لگائے جا رہے ہیں لیکن پریوار شپرامر شکیندر کے جو کاؤنسلرز ہیں ان کا صاف کہنا ہے جب پتنی کو کاؤنسلرز نے بلایا تو تب بھی اس کے موں میں گھٹکا دبا ہوا تھا اس بات پر کاؤنسلر نے کہا کہ دونوں کو سمجھانے کا پریاس کیا گیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا انت میں مقدمے کے آدش دے دیئے گئے کامر قریشی نیوز ایٹی ناغرہ کہیں آپ کے گھر میں ملافٹی بیسن تو نہیں آ رہا ہے کہیں آپ کے گھر میں ملافٹی چائے پتی تو نہیں آ رہے گے اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس لیے جو خبر ہم دکھانے جا رہے ہیں اسے ذرا گوھر سے دیکھئے گا بدوئی میں پولیس نے ملاوٹ کوروں پر بڑی کاروائی کی ہے پولیس نے چاپا مار کر ملافٹی بیسن اور ملافٹی چائے پتی بنانے والے کاروائی کاروائی کا بھڑا فور کیا ہے ملاوٹ کور ریپر بلکل کمپنیوں جیسا ہی بناتے ہیں سیم آپ پہچان نہیں پائیں گے لیکن اندر بڑھتے ہیں نقلی سامان دیکھئے ہماری ریپورٹ بھڑھوائی میں کرائیم برانچ کی ٹیم نے مقبیر کی سوچنا کی آدھار پر ایک گھر بھی چھاپے ماری کی جہاں ملاوٹی بیسن اور چائے پتی بنانے کا کار کھانا کافی سمجھ سے چل رہا تھا موقع سے پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہاں نامی کمپنیوں کی بھوریوں میں ملاوٹی بیسن اور ریپور نے چائے پتی بھر کر بیچی جا رہی تھی کریب ایک منتر 24 کلوگرام چائے پتی برامت کی گئے جو ایک پرتلین برانڈ کے رام پر اس کو نقلی چائے پتی بنا کر پیکنگ کی جا رہی تھی اس کے سمجھ میں سوسنگا دھاراوں میں اور تین لوگوں کے ارمین موریا ریتک جیسوال اور راجش جیسوال کی رفتاری ہوئی ہے موکبیر کی سوچنا کے بعد پولیس نے جب چھاپے ماری کی تو یہاں ایک کمرے میں بھاری ماترہ میں ملاوٹی چائے پتی بناتے ہوئے ایک شخص کو پکڑا گیا یہ لوگ دوسرے کمرے میں ملاوٹی بیسن تیار کر رہے تھے پولیس نے 26 کنٹل ملاوٹی بیسن اور بھاری ماترہ میں ملاوٹی چائے پتی برامت کی ہے خادی بیباکی تیم نے موقع سے سیمپل ایک کرتیت کر جانچ کے لیے بھیج دیا ہے بھدوہی کی گوپی گنج کوتوالی شیطر کا ماملہ ہے دینیش پٹیل نیوز ایٹی بھدوہی مطرہ کے گووردن میں آج بھارت کی پہلی ہیلیکاپٹر دھارمی کیاترہ کی شروعات ہوئی ہے پیٹرین ایم سنسکرتی منتری جیویر سنگھ نے ہیلی پورٹ پر ہیلیکاپٹر اتار کر شبارم کیا جیویر سنگھ نے بتایا کہ آج گووردن میں آٹھ سیٹر ہیلیکاپٹر سیوہ کی شروعات ہوئی ہے یہ ہیلیکاپٹر گووردن مطرہ ونداون آگرہ کے بیٹ چلے گا اور پھر بھگوان شریف کرشن کے اس پویت رستل کو چیتر کوٹایو دیا کاشی نمیشانانے اور چار دھام کی یاترہ سے جوڑا جائے گا بتا دیں کہ آج بٹیشوار سے پور پردھان منتری بھارت رتن اٹل بیہاری واجبہی کی جہنتی پر ہوای یاترہ کا شبارم کیا گیا ہے اور سیام نیتا جی یا بھی آواز سنو رہے ہیں آجائے آج سیٹر ہیلیکاپٹر کی آج لونچنگ ہوئی ہے یہ ہیلیکاپٹر بھرش تیرس کے اندر گووردن مہراج کی پرکرمہ کرائے گا برندہ وان مسرا جو بھی دھار میں کس طرح ان کی آترہ کرائے گا آگرہ بھی لے جائے گا اور بٹیشوار تک خلال یہ بٹیشوار آگرہ اور برندہ وان کا مہترا کا گووردن کا اور خاصلوصہ گووردن پرکرمہ یہ سب اپکرم ہوگے لکھنوں کے ایک سبزی بیچنے والے نے کئی سال کی محنت کے بعد ایسی گھڑی بنائی ہے جو ایک ساتھ نو دیشوں کا سمیہ بتا رہی ہے اس گھڑی کو ویڈ کلوک نام دیا گیا ہے آیودیا پہنچے گھڑی نرماتا آرند کمار ساہو نے کہا کہ ایک گھڑی راملالہ کے لیے راممندر ٹرسٹ کے مہا سچف چمپترائے کو دی ہے اس کے ساتھ کی تین اور گھڑیاں بھی ہم نے دی ہیں جس میں ایک گھڑی ایودیا دھام ریلویسٹیشن پر لگائے جانے کے لیے اور دوسری گھڑی ہنمان گھڑی مندر پر لگانے کے لیے دی گئی ہے مندر نرمان کے بعد جب دیش و دیش کے شردالو اے ادھیا آئیں گے تو وہ اپنے دیش کا سمیہ ادھیا میرے آم اللہ کے درشن کے دوران ہی جان سکیں گے جی آج میں نے ایک ورڈ کلاک سمرپت کیا ہے رام جی کو اور یہ ایک ایسی ورڈ کلاک ہے جس میں آپ ایک گھڑی ایک کلاک میں نو دیشوں کا سمیہ دیکھ سکتے ہیں گھڑی ایک ہے سوئی ایک ہے وہی سوئی منٹ اور گھنٹہ دونوں بتاتی ہے اور ایک ساتھ آپ نو دیشوں کا سمیہ دیکھ سکتے ہیں اور اب تک پوری دنیا میں ایسی کوئی گھڑی نہیں بنی ہے جو ایک سوئی سے پورے نو دیشوں کا سمیہ بتائیں آیودیا سے ورنسی پہنچے اکشت پوجین کلیش کو لے کار شبہ آترا نکالی گئی یاترا میں سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ موجود رہے ڈمڑوں کی تھاب پر بٹکوں نے جہشنی رام کے نارے لگائے شبہ آترا کے مادھیم سے ہر گھر کلیش پہنچانے کا لکش رکھا گیا آج ہم لوگ کلیش سیاترہ نکالی ہیں جو رام جنمہم کے مندیر میں جو اچھت گیا تھا وہ اپس آیا وہی سب پہنچانے سے لے کے ہم لوگ ساسری دھام تک پتہ یاترہ کیے ہیں اور بھگوان رام کو ہم لوگ سمر پیتھ ہیں آج کے بعد یہ سب چھت چھت ہر گھروں میں بٹے گا اس کے بعد بھگوان رام کا پرساد ہر گھروں میں بٹے گا خبر جانپور سے ہے ایک حیران کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں ایوجز شریمت بھگوات کتا میں رائستان کے مہندی پور بالا جی سے آئے ایک بابا کڑاکے کی تھڑ کے بابجود برف تپسیا کر رہے ہیں وہ بیتے چوبیس خنٹے سے برف کی سلی پر کھنے ہیں ان کی اس برف سادنا کی خبر سنکر دودھرا سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں ان کی سادنا منگلوار کی سبح پوری ہوگی تو وہ دو سو ایک لیٹر تھنڈے پانی سے سنان کر پونہ ہوتی کریں گے گھٹنا خوٹہن تھانا شتر کے بیرم پور گاؤں کی سادھو کے مطابق انہیں ایسا کرنے کے لیے سپنے میں آدیش ملا ہے اس چھنڈ میں آپ برف پہ تپسیا کر رہے ہیں ادیش سے کیا ہے ادیش سے مہارا صرف جن کلیان کے لیے کوئی دویدہ آپ کو نہیں ہو رہی ہے اس برف پہ تھنڈ میں کھڑے رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو رہی گرمی اور لگ رہی ہے گرمی لگ رہی ہے سارا بھالا جی کا آثیرواد بنا ہے آج جی مہارا جی مہارا جی کپا میرے اوپر بھی ہے بچوں کے جھگڑے میں شخص نے کار میں آگ لگا دی دوسروں کے گھر سے سیلنڈر نکال کر چلتی کار میں پھیکا کار میں آگ لگانے کی گھٹنا سے علاقائی لوگ دہشت میں آئے ہیں چکیری تھاناشتر کے شیام نگر کی گھٹنا ایکسکلوزف تصویر اس وقت ہم آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں بچوں کے جھگڑے میں کار کو جلا دیا گیا شخص نے کار میں آگ لگائی ہے تصویر اس وقت ہم آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں وارل اسی میں مالوگی جی کی جہنتی پار پوش پدرشنی لگائی گئی ہر سال کی طرح اس بار بھی تین دوسیے پدرشنی آئوجت کی گئی اس بار پدرشنی کو بھگوان رام کو سمرپت کرتے ہوئے رام مندر تھیم پر سجائے گیا ہے جہاں پھولوں سے رام مندر بڑھائے گیا ہے پہلی بار اس پدرشنی کو رام میں کیا گیا ہے دو سو کنٹل پھولوں سے رام دربار بنایا گیا ہے اس رام مندر کو بنا کر اس میں بھگوان رام ماتا سیتہ لکشمن اور بجرنگ بلی کو بھی ویراج مان کیا گیا ہے اس بار کی پوش پدرشنی ہم لوگوں نے سری رام مندر اوڈھیا کو سمرپت کیا ہے اور ہم لوگوں نے رام مندر کا مادل بنا کر پوش پدرشنی میں اس کو سجائے ہوا بھی ہے کتنے کلو پھول سے یہ مندر پھولی سجائے گیا ہے اور کتنے پھول لگائے گیا ہے پورے اس کے علامات جتنے بھی سیجن میں پھول کھلتے ہیں چاہے وہ ڈہلیا ہو کریجنثیمم ہو جربیرا ہو لینیم ہو انتھرونیم ہے بارڈا پیراڈائیج ہے سب ہی پرکار کے پھولوں کو پردرشنی میں رکھا گیا ہے کب سے کب تک لوگ اس پردرشنی میں اس پردرشنی کو پچیس آج سے لے کے ستائیس تاریخ تک نبید سکتا ہے دیکھ سکتا ہے